بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک ڈی وی دوستو ہمارے پاس یہ مختلف قسم کے بریکر ہیں ارتھ لیکج بریکر جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں کہ کسی کو شارٹ وغیرہ کرانٹ وغیرہ نہ لگے اس کے اوپر ای لکھا ہوا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ریبہ اس کے اوپر ایم لکھا ہوا ہے تو یہ ای اور ایم میں کیا فرق ہے یہ سارا کچھ ہم دیکھیں گے ای سے مراد الیکٹرونکس اور ایم سے مراد ہے میگنٹ بریکر تو اپنے گھر میں ہم کون سا بریکر لگائیں کون سا بریکر کے ریزلٹ اچھا ہوتا ہے یہ سارا کچھ آپ اس ویڈیو کو اگر مکمل دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا سب سے پہلے ہم جو ای والا بریکر ہے یہ الیکٹرونکس بریکر ہے اس کو ہم نے کھول دیا اور اس کے بعد جو میگنٹ والا بریکر ہے جس جبے کے اوپر ایم لکھا ہوا تھا اس کو ساتھ رکھیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف کلر کا فرق ہے اس کے جو آن آف بٹن ہے صرف وہ لال ہیں جو میگنٹ والا ہے جو ای الیکٹرونس والا ہے اس کے سب کلر کے بٹن ہیں باقی سارا کچھ ای ایم ای جیسے لکھا ہوا ہے وہ بالکل ایک جیسا لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم سریز سے جب چیک کریں گے تو اس کے بعد ہمیں فرق نظر آئے گا یہ ہم نے ایک چھوٹا سا ایک سریز سسٹم بنا کے اس سے جب ہم اس کو بریکر کو آپس میں اس کو کراس کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ بریکر آن ہے تو ادھر سریز کا جو بلب ہے وہ آن ہو چکا ہے لیکن بریکر جو ہے ٹریپ نہیں ہوا یہ الیکٹرونس بریکر ہے جیسے ہم اس کو کراس کرتے ہیں بلب روشن ہو جاتا ہے لیکن بریکر ٹریپ نہیں ہوتا اور اس کے بعد ہم جو ہمارے پاس میگنٹ والا بریکر ہے ایم والا بریکر ہے اس کو کراس کریں گے اس کو آن کریں گے پہلے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم اس کو کراس کریں گے تو بریکر ٹریپ ہو جائے گا نیوٹرل والی سیٹ بھی اور جو فیس والی سیٹ ہے ون والی سیٹ اس سیٹ بھی جیسے ہم اس کو کراس کریں گے بریکر فوراں ٹریپ ہو جائے گا تو یہ میگنٹ بریکر ہے میگنٹ بریکر جتنے بھی ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں یہ دوسرا ہمارے پاس ہے شنیڈر کمپنی کا تو اس کے اوپر لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر نہ M لکھا ہوا ہے نہ I کچھ بھی نہیں لکھا ہوا یہ بریکر جو ہے M میں ہے یعنی کہ میکنٹ میں ہے یہ بریکر اس کو چیک کرتے ہیں ہم اس کو جب ہم کراس کریں گے تو آپ کے سامنے ہے یہ بھی بالکل ٹریپ ہو جائے گا تو یہ بھی M میں بریکر ہے میکنٹ میں ہے اچھا بریکر ہے یہ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور قسم کا بریکر ہے یہ بھی M میں ہے لیکن اس کو شیشے والا بریکر ہم کہہ دیں کیونکہ اس کا اوپر والا جو کور ہے وہ شیشے میں ہے اس کے اندر ہر شیل نظر آ رہی ہے ڈبے کے اوپر M آپ کو لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا لیکن یہ میکنٹ میں ہے تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے اس کو کراس کیا ہے تو اسی وقت یہ ٹریپ ہو گیا ہے تو یہ والا بریکر جو ہے یہ بھی میکنٹ میں ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے سولو کمپنی کا اس کو ہم کراس کر کے دیکھتے ہیں تو اس کو بھی جیسے ہم نے کراس کیا تو یہ بھی ٹریپ ہو گیا ہے تو میکنٹ بریکر آپ اپنے گھر میں اگر کوئی بھی بریکر لگانا چاہتے ہیں تو یہ سارے جو میکنٹ میں بریکر ہیں یہ سارے اچھے ہیں آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں میکنٹ میں ہونا چاہیے جو الیکٹونکس ہیں وہ ان کا ریزلٹ میکنٹ والے بریکر کے مقابلے میں کافی کم ہوتا ہے تو سولو والا جو ہے یہ اچھا بریکر ہے اس کے نیچے ایک نشانی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں دو نمبر بھی بریکر آتے ہیں سولو میں لیکن آپ جو ہے ایک نمبر اگر آپ کو مل جائے تو یہ کافی اچھا بریکر ہے اور یہ شیشے والا جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا اور اس کے علاوہ جو شنیڈر کمپنی کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے اور جو ایم والا دیکھنا ہے اس کا بھی کافی اچھا result ہے لیکن یہ حالانکہ اس کے اوپر ایم ایم ای ایم ای سے یہ سارا کچھ ایک جیسا سیم لکھا ہوا ہے صرف کلر کا فرق ہے اس کا بس لیکن اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے آپ نے ایم والا بریکر خریدنا ہے اپنے گھر کے لئے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ مجید بیل کے بڑھنے کو دبا دینا تاکہ اگلی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ